آپ کے جو ہم سائے ملک ہیں جیسے کہ ہم انڈیا کی بات کریں اور ہم سائے ملک ہیں افغانستان کی بات کریں تو ان کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے آپ کو انڈیا کو میں آپ کو بتا رہتا ہوں انڈیا پاکستان ہے اس میں اتنی مہنگایاں بھی وہ غریب ہے وہ غریب کچھ خرید ہی نہیں سکتا پاکستان میں پاکستان میں اگر انڈیا میں جائے تو وہاں پاکستان سے کافی زیادہ آگے نکل گیا انڈیا آگے نکل گیا ہے وہاں پہ ہر چیز ہستے مدی ہے یہاں پر اتنا غریب ہے یہاں کو کس نے بتایا کہ انڈیا ترقی کر گیا ہے نریندر موڈی کے بارے میں بتایا موڈی کے بارے میں ہون ہے انڈیا نے اس میں کافی زیادہ کشمیر کا نقصان پرنچایا ہے وہاں پر ایٹم بم پینک آئے ہیں موڈی صاحب نے آپ کو نہیں لکھتا کہ بیٹا یہ گھبریں جھوٹی بھی ہو سکتی آپ دیکھو آپ نے خود بات کی کہ انڈیا کے اندر اتنا ترقی ہو رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس ملک کے اندر اتنا ترقی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمان خوش ہوں گے وہاں پر تو کافی خوش ہوں گے یہاں کئی حالے بھوڑا پر آپ کو یہ کس نے بتایا کہ وہاں پر بام پھیکا ہے کشمیر کے اندر جو ساری چیز علیکم علیکم السلام تھوڑا سا انچی بولنا ہے کیا نام ہے آپ کا نام کیا آپ کا دانیال دانیال کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ 3 3 کلاس میں پڑھتے ہو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سکول میں پڑھتے ہیں آپ کو تعلیم صحیح دی جاتی پڑھائی صحیح پڑھاتے ہیں یہ صحیح جاری ہے صحیح کیا پڑھاتے ہیں آپ کو پہلے پسٹ 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 مہار اسلامیات کا ہوتا ہے پھر بعد میں انگلی شک اچھا ہم سائے ملک ہیں جیسے کہ ہم انڈیا کی بات کریں اور ہم سائے ملک ہیں افغانستان کی بات کریں تو ان کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے آپ کو انڈیا کو میں آپ کو بتا رہتا ہوں انڈیا پاکستان ہے اس میں اتنی مہنگایاں وہ غریب ہے وہ غریب کچھ خرید ہی نہیں سکتا اگر انڈیا میں جائے تو وہاں پر انڈیا پاکستان سے کافی زیادہ آگے نکل گیا انڈیا آگے نکل گیا ہے وہاں پہ ہر چیز اسٹی ملتی ہے یہاں پر اتنا غریب ہے انسان انسان ہے وہ کہاں تک جائے تھی کہاں یہاں آپ کو کس نے بتایا کہ انڈیا ترقی کر گیا ہے یہ مجھے میرے بابا نے بتایا ہم تو انڈیا کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے نہیں اچھا نہیں سمجھتے آپ کیا سوئیتے اس کے بارے میں اصلاح میں انڈیا اور پاکستان ایک دن ہی ازاد ہوئے ہیں نہیں وہ تو ایک دن ہی ازاد ہوئے تھے ایک دن بعد ازاد ہوئے تھے چودہ گزت کو ازاد ہوئے تھے پاکستان پندرہ گزت کو ازاد ہوا تھا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں بچے کی سوچ بھی الحمدللہ بدل گئی ہے شکر ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ملک کے اندر نالج کی کمی نہیں رہی کہ لوگ سوئیتے ہیں کہ واقعی نکلتے جا رہے ہمیں سوچ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں انڈیا سے بیٹا سیکھنا چاہیے کہ وہ اگر ترقی کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہی دن ازاد ہوئے ہیں کلچر ایک ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی ان کی طرح سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے لیکن یہ نیرا شریف شباہ شریف ان کو تو جوتنے مانے چاہیے موڈی صاحب نے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گھبریں جھوٹی بھی ہو سکتے آپ دیکھو آپ نے خود بات کی کہ انڈیا اندر اتنی ترقی ہو رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس ملک کے اندر اتنی ترقی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمان خوش ہوں گے وہاں پر تکاپیان خوش ہوں گے یہاں کہ یہ حالے بڑھا پر آپ کو یہ کس نے بتایا کہ وہاں پر کشمیر کے اندر وہ نیوز آتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نیوز جھوٹی بھی ہو سکتی ہے مجھے لگتا یہ سچ بھی بیچ میں بول دیتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں تلوکات اچھے کرنے چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ تلوکات اچھے کریں جیسے وہ آگے نکل رہے ہیں ہم بھی آگے نکلیں بلازمی کرنا چاہیے یہ ہر وقت تلوکات کو بگارتے رہتے ہیں ہر وقت مارک اٹھائے ہر وقت مارک اٹھائے بہت شکریہ تو انہوں نے چھوٹے دیشوں کا دورہ کیا تھا اور دنیا کو یہ بتایا تھا کہ سبھی دیش ایک سمان ہے ساری دنیا ہی ایک پریوار ہے موڈی صاحب کے اس رویے سے پوری دنیا میں بھارت کی ایک شاندار چھوی بنی ہے دوستوں کسی بھی دیش کے حکمران اگر ملجل کر چلتے ہیں تو وہ دیش ترقی کرتا ہے اور آج بھارت دنیا کی ایک بڑی اکونومی بننے کی اور قدم بڑھا رہا ہے ساری دنیا آج بھارت کو سمان کی نظر سے دیکھتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ایسی مزیدار ویڈیو کو دیکھنے یہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملے اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا موسیقی